ایک تو یہ بیان کیا جاتا ہے روایتوں میں غالباً یہ بات آتی ہے یہ علماء بیان کرتے ہیں کہ اس میں اگر ہم اپنے قریبی عائزہ کو زکاة دیتے ہیں تو دو راجر ہے ایک تو زکاة دینے کا عجر اور دوسرا صلح رحمی کا یہ بات صحیح ہے کہا جا سکتا ہے لیکن میں تو ایک دوسرے ذاویے سے اس معاملے کو دیکھتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنیادی دینی احکام ہمیں دیئے ہیں جیسے سورہ بنی اسرائیل میں ہے تو اس میں سب سے پہلے یہ بات کہی ہے کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو یہ اللہ کا حق ہے پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کی نصیت کی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ بتا دیا ہے کہ قریبی عائزہ اقربہ کے سر پر ہاتھ رکھو اپنے مال میں سے ان کو دو اور پھر آپ کے گرد و پیش میں جو مسکین ہیں غریب ہیں یتیم ہیں ان کی سرپستی کرو تو یہ چیز خود اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے مختلف جگہوں پر وہ ہم بیان کیے سورہ بنی اسرائیل میں اور بعض اور مقامات پر بیان کیے جس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں کن جگہوں پر زکاة خرچ کرنی چاہیے یا انفاق ہم کرتے ہیں تو وہ کہاں خرچ کرنا چاہیے تو والدین کی ضرورتیں بھی پوری کی جا سکتی ہیں اس میں اولاد کو بھی دی جا سکتی ہے اگر اولاد زیرے کفالت اب نہیں رہی اور اسی طریقے سے بیوی اپنے شوہر کو بھی دے سکتی ہے اگر وہ سمجھتی ہے کہ شوہر اس کا مستق ہو گیا رامی صاحب کرز پر زکاة دی جا سکتی ہے مجھ سے ایک صاحب نے کرز لیا ہوا ہے میں نے کسی کو کرز دیا ہوا ہے تو وہ میری ملکیت ہے اور کم وہ دوسرے کے پاس محفوظ ہے تو مجھے اس پر زکاة دینا ہوگی آپ نے کرز دے دیا کرز خود ایک خدمت ہے وہ دوسرے کے پاس موجود ہے جب آپ کے پاس واپس آئے گا زکاة آئے تو جائے گی اصل میں ہر مال کے اوپر جو سوسائیٹی کا حق ہوتا ہے وہ ہی آپ نے ادا کرنا ہے اس وجہ سے میرا رجحان تو یہ ہے کہ جب آپ نے کرز دیا ہوا ہے کیونکہ کرز جب دوسرے کے پاس جاتا ہے تو آپ نہیں کہا سکتے کب واپس آئے گا یعنی دس سال لگ جائیں گے پانچ سال لگ جائیں گے واپس آئے گا بھی یہ نہیں آئے گا تو یہ ذمہ داری کرز دینے والے پر نہیں ڈالی جا سکتی کہ وہ اس کی زکاة بھی ادا کرتا رہے جب وہ اس کے پاس واپس آئے گا اس وقت زکاة اس پر آئید ہو جائے گی اس وقت وہ خدمت کر رہا ہے بس یہ کافی تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو مکروز ہے اس پر زکاة نہیں آئید کی جائے گی نہیں مکروز کئی قسم کے ہوتے ہیں یعنی ایک تو وہ مکروز ہوتا ہے جس کو اپنی ذاتی ضرورتوں کے لیے کرز لینے پڑ گیا ہے اور ایک مکروز وہ ہے کہ جب بینکوں سے کرز لیے ہوئے ہوتے ہیں اور بڑے بڑے کاروبار چلا رہے ہوتے ہیں تو ان کو کیسے زکاة سے مستثلہ قرار دیا جا سکتا ہے یعنی یہ کوئی قانونی چیز نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے پیغمبر نے ایک قائدہ مقرر کر دیا جس کے ہم خلاف ورزی نہیں کر سکتے یہ سب جتنی چیزیں بھی ہیں اور جتنے سوالات آپ پوچھ رہے یہ کومن سنس پر مبنی ہے ہمارے ہاں فقہہ نے جو اس معاملے میں آراء قائم کی ہیں وہ بھی اسی اصول پر ہیں تو اس وجہ سے دیکھا جائے گا کرز کرز میں فرق ہے اور جو کرز ایسے ہیں کہ جن میں کئی زکاة آئیت نہیں کرنی چاہیے وہ نہیں آئیت کرنی چاہیے ان کرزوں کی بنیاد کے اوپر تو سارے کاروبار چل رہے ہیں بڑی بڑی فکرییں چل رہے ہیں بہت بڑے بڑے لوگ اس کی بنیاد پر اپنی زندگی اور اپنی معیشت کا نظم چلا رہے ہیں ان پر کیوں زکاة آئیت نہ کی